بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج بنایا جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ قڑھائی میں لے لیا ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ دودھ اور دودھ کو میں نے گرم کر لیا ہے یہ کچھ دیر سے پک رہا ہے اور اب یہ میں کچھ پکا کر اور اب سب سے پہلے اس میں ڈال دوں گی پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی لیئے ہیں اور چینی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اسے تھوڑی دیل پکا لوں گی چینی ہماری جب پک رہی ہے تو اب میں لے لوں گی یہ کسٹرٹ پورڈر کسٹرٹ پورڈر جو کہ میں نے چار ٹیبل سپون لیا ہے اور اسے میں اب دودھ میں حل کر کے لے کر آتی ہوں دودھ میں ہمارا اچھی طرح سے ابال آ چکا ہے اور اب یہ جو میں نے کسٹرٹ چار ٹیبل سپون لیا تھا اسے میں نے دودھ میں حل کر لیا ہے اور اب میں اسے ہلاتے ہوئے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اسے ہم گاڑا کر لیں گے کسٹرٹ ڈالنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا اسے پکانا ہے کیونکہ یہ اگر کچھ رہ گیا تو اس میں ذائقہ صحیح نہیں آئے گا تو اسے ہمیں چار سے پانچ میٹ کے لیے پکانا ہے کسٹرٹ ہمیں ڈالنے کے بعد اسے مسلسل چلاتے رہنا ہے ورنہ اگر اس میں گانٹھے جو پڑ جاتی ہیں تو پھر وہ خراب نظر آتی ہیں تو ہمیں اسے مسلسل چلانا ہے تقریباً چار سے پانچ میٹ کے لیے اور یہ پک جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً چار سے پانچ میٹ تک میں نے کسٹرٹ کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اب میں اس کا چولہ بند کر کے اور اسے تھنڈا کر لوں گی اور آگے جو میں کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں مینگو کسٹرٹ بنانے کے لیے ہم نے کسٹرٹ کو تیار کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں نے یہ لیے ہیں تقریباً دو آم اور بڑے سائز کے میں نے دو آم چھیل کر اور ان کے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اب میں ان کو اس بلینڈر جگ میں ڈال کر ان کو بلینڈ کر کے آپ کی سامنے لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین کسٹرٹ ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں نے یہ پیوری بنائی ہے آم کی یہ میں اس میں ڈال کر یہ دیکھیں ناظرین میں نے پیوری اس میں ڈال لی ہے اور اسے بھی میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین کسٹرٹ میں میں نے مینگو پیوری کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب میں دیکھیں اس کو کس طرح ڈش میں سجاتی ہوں اس میں ڈالتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سب سے پہلے یہ کیک لیا ہے اور کیک کو میں نے اس طرح سے ہاتھوں سے چورا کر لیا ہے اور اب سب سے پہلے میں یہ ٹرے جو میں نے لی ہے اسی ٹرے میں میں یہ کیک کو ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس کی لیئر لگا دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے کیک کی ایک لیئر لگا دی ہے اس پر اور اب یہ جو میں نے کسٹرٹ مینگو والا تیار کیا ہے اب میں اس کی ایک لیئر لگا دوں گی اس پر یہ دیکھیں ناظرین بس اسی طرح میں نے اس کو یہ سارے کیک کو میں نے کور کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے یہ سیٹ کر لیا ہے اور اب دیکھیں میں نے یہ مینگو کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر رکھے ہیں کاٹ کر کر رکھے ہیں اور یہ میں اس پر اس طرح سے ڈال دوں گی کیونکہ ہم جب مینگو کسٹرٹ بنا رہے ہیں تو اس میں مینگو کا فلیور مینگو کا ذائقہ سارا آنا چاہیے تو میں نے یہ اس طرح سے کٹ کر کے ان کو لے لیا ہے اور ان کو بھی میں اسی پر ڈال دوں گی پھیلا دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ کیک کے پیس کو اس پر جما دیا ہے اور اب میں دوبارہ یہ کیک کی نہیں آم کے پیسوں کو اور اب میں اس پر یہ دوبارہ سے کیک کی ایک لیئر اور بچھا دوں گی اس طرح سے تاکہ ہم دوسری لیئر بھی اس پر تیار کر سکیں یہ دیکھیں ناظرین کیک کو بچھانے کے بعد اب میں دوبارہ یہ کسٹرٹ اس کو پھیلاتے ہوئی ڈالنا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھی طرح سے اس پر لگ جائے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے سارا کسٹرٹ آخر میں اس پر ڈال دیا ہے اور اب یہ دوبارہ سے میں اس طرح سے اس پر یہ پیسیز جو کہ میں نے آم کے کر کے رکھے ہیں یہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ بلکل تیار ہے اور اب آپ جس بھی فروڑ سے چاہیں اسے گانش کر سکتے ہیں ویسے تو اس میں مینگو ہے مینگو کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں لیکن میرے پاس یہ چیری ہے تو میں اس سے اس کو تھوڑا سا ڈیکورائٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اور اسے اب ہمیں ایک گھنٹے کے لیے پہلے تو فریج میں رکھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم سارو کریں گے کیونکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو اسے ایک گھنٹے کے لیے ضرور آپ فریج میں رکھ دیجئے اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آسان سی مینگو کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ اور بھی ریسیپی چاہتے ہیں مینگو کی تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سی ریسیپی اور چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو مجھے بہت بہت دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ